السلام علیکم دوستو میرا نام سوہیل انجم آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آپ لوگوں کے لیے ایک آج بہت ہی پیارا ویڈیو لے کر آیا ہوں میری یہ خواہش تھی کہ اپنے کسان بھائیوں کو کسی ایک ایسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتا چلوں جس چیز کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلے تو آپ کا دل کرے کہ ہم اس کو جناب ضرور ہی کاشت کریں کیونکہ اس کو کاشت کرنے کے بعد آپ میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ کسی اور چیز کی کاشت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اتنے تھوڑے سے رکبے پر اگر آپ اتنی بڑی آمدن اصل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو دوستو سب سے پیدے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں آپ کو کس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو وہ ہے جناب انگور فارمنگ کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ کے اندر انگور جو ہے وہ آگست کے مہنے میں سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں یہ انگور جو ہے وہ چمن سائٹ سے آتا ہے بڑا مشہور انگور ہوتا ہے اس میں ٹوفی ہوتی ہے سندرخانی ہوتی ہے اس طرح کی گولی کے نام سے ہوتا ہے مختلف طرح کے نام ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی انگور بکتے ہیں اور یہ کافی اچھے ریٹ پر بکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں جو آپ لوگوں کے لیے آج لے کے آیا ہوں انگور کے بارے میں جو انگور کی ورائٹی میں لے کے آیا ہوں وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ تیار ہو کے پک کے مارکٹ میں آ جائے گی مثلا عام روٹین میں آگست میں آتی ہے اور یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کی جون جولائی میں جون کے انڈ پر یا جولائی کے شروع میں جو ہے یہ ورائٹی جو آپ کے مارکٹ میں آ سکتی ہے تو دوستو اس میں تقریباً چار پانچ فرائٹی جو ہیں وہ میں ان کے نام آپ کو بتایا دیتا ہوں اس میں جو ہے وہ ہے کنگ روبی ہے سب سے پہلے فلیم سیڈ لیس ہے پرلرڈ ہے اس کے علاوہ تھامسن ہے ٹھیک ہے جی ان کی اپنی اپنے ذائقے کچھ ترش ہوتے ہیں کچھ جنب لمبے ہوتے ہیں مثلا جو آپ کہہ لیں کہ کنگ روبی ہے کنگ روبی کے اندر بیج بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا براؤن رنگ کا ہوتا ہے لیکن ترش ہوتا ہے اتنا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ فلیم سیڈ لیس کے لیں بیج کے بغیر ہوتا ہے انتائی جو ہے وہ ذائقے دار ہوتا ہے اس کو بہت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ تھامسن ہوتا ہے تھامسن کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں سندر خانی کے مدد مقابل یعنی اگر آپ سندر خانی لگاتے ہیں تو اس کے مدد مقابل جو ہے آپ تھامسن لگا لیں یہ سہم سہم ہے کل خاص فارق نہیں ہے اسی طرح سندر خانی کی طرح سے یہ لمبا ہوتا ہے اور جو ہے وہ اچھی کہلنے کے ورائٹی ہوتی ہے میٹھا ہوتا ہے مٹھاس میں یہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بھی مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ دوستو آپ کو میں نے اس کی جو ہے وہ طرف کروا دیا ہے کہ اس میں آپ کو ان کو انسی ورائٹیز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور یہ جون جولائی میں جون کے انڈ پہ جولائی کے شروع میں تیار ہو کے پک کے مارکیٹ میں آ جاتی ہے یعنی کہ چھٹے ساتھوے میں ہی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اگلی بات اب میں آپ کو بتاؤں جون جون آپ اس کو پنجاب میں جاتے جائیں گے وستی پنجاب جنوبی پنجاب کیونکہ ہم لوگ پٹھوار سے ہیں ہمارے ہاں لیٹ تیاری ہوتی ہے اس کی جو ہے لیٹ پکتا ہے تو آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں وہاں پہ جو ہے یہ ہم سے بیس دن پہلے پکے گا پچیس دن ہم سے بھی زیادہ پہلے پکے گا چونکہ وہاں پہ گرمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی انگور کے بارے میں ورائٹی کہ آپ نے کون سی انگور جو ہے وہ لگانی ہے اگلی بات ہم نے یہ آپ کو بتانی ہے کہ اس کی کلمیں آپ نے جو ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے تو دوستو اس کی کلمیں حاصل کرنے کا تکاکار ہی ہوتا ہے کہ بارویں مہینے میں بارویں مہینے کے جو لاسٹ دس دن ہوتے ہیں دسمبر کے آخری دس دن میں اب میں اس کی کلمیں جو ہے وہ کارتے ہیں کیونکہ اس وقت پودے جو ہیں وہ سوئے پڑے بھی ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو کوئی پراؤگلم نہیں آتی عام روٹین میں اگر آپ پودے کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ چونکہ یہ بھی ایک جاندار ہے اگر ہمیں کوئی کارتے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی اس طرح سے پودوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو دوستو بارویں مہینے اس کا بہترین کٹائی کا عمل ہوتا ہے اس وقت آپ اس کی کٹائی کریں اس کی کلمیں بنا لیں اس کی کلمیں بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ تقریباً پنسل کے تقریباً دگنی اتنی آپ کلم رکھ لیں جس پہ تقریباً تین یا چار آنکھیں موجود ہونی چاہیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں پنسل جتنی موٹی کلم ہوگی جتنی اچھی کلم ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کی اچھا پودہ جو ہے وہ بنے گا تقریباً پنسل جتنی موٹی اور تقریباً ایک فٹ تقریباً دس انچ فٹ کے نزدیک نزدیک کلم جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے کلم کاٹنے کا طریقہ ہوتا ہے ایک سائٹ سے اس کو ترشاہ اس طرح سے کار لیں جس طرح کلم ہوتی ہے اس لئے اس کو کلم ہی کہتے ہیں دوسری سائٹ سے بلکل اس پنسل کی طرح آپ نے کارٹ لینا ہے یہ کلم ہوتی ہے جی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً سو سو یا پچاس پچاس کے گڑے باندھ کے تو ریت کے اندر ان کو دبا دینا ہے مٹی میں تھوڑا سا آپ گڑا کھود لیں گڑے کے اندر جو ہے آپ ان کو سارے گڑوں کو رکھ کے ریت نیچے بھی ڈال لیں اس کے اوپر بھی ریت ڈال لیں اور ان کو اوپر سے پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں یہ آپ نے بارویں مہینے کے اینڈ پہ جب آپ نے کلمیں بنا کے آپ نے اس کے اندر رکھنی ہیں گڑے کے اندر ریت کے اندر رکھنی ہیں تو آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر نمی برک رہا رہے اس حمل کے کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ ریت کے اندر ہی نکل آتی ہیں جب آپ جنوری کے انڈ پہ ان کو نکالتے ہیں یا فیبری کے شروع میں جنوری کے انڈ پہ جب ان کو آپ نکالتے ہیں ریت میں سے تو اس وقت ان کی اچھی خاصی جڑیں بنی لی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ پولیتھین کے شاپر ہوتے ہیں یا آپ نے جہاں پہ شفٹ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے آپ نے ایک خاص مکسر بنا کے مٹی کا گوبر کا اور ڈی اے پی وغیرہ تھوڑا سا ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے تو آپ نے اس میں پولیتھین شاپر میں بھار دینا ہے اور اس میں ہر ایک شاپر میں ایک کلم آپ نے لگا دینا ہی ہوتی ہے کلم آپ یہ یاد رکھے گا جو تین سے چار اس میں آنکھیں تھیں کم سے کم دو آنکھیں مٹی کے اندر ہونی چاہیے ایک آنکھ اس کی باہر ہونی چاہیے یہ چیز آپ بہت ضروری یاد رکھیں اگر چار آنکھیں ہیں تو تین مٹی کے اندر ہوجائیں ایک باہر ہوجائے کوشش کریں کہ آنکھیں زیادہ زیادہ مٹی کے اندر ہونی چاہیے اس طرح سے یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ نشو نما جلدیوں نے شروع ہو جاتی ہے یہ طریقہ کار تھا کلمے لگانے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ کلمے کہاں سے لائیں اب یہاں بہت دوستو بہت اچھی ضروری ایک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی بھی کلمے لگاتے ہیں ان کے لئے اچھی بلیڈ لائن کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ تندرست بلیڈ لائن بہت ضروری ہے تندرست بلیڈ لائن آپ کس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں سے بھی کلمے لے لیتے ہیں یہ کوئی اچھی میرے حساب سے نہیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لائی گی ہوتی ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا جہاں سے میں نے لا کے دوستوں کو دی ہیں یا میں نے یہ ورائٹی دوستوں کو آگے دی ہے جنہوں نے یہ فارمی تیوی ہم نے ملک امین اسلم حضرو ایک جگہ ہے وہاں پہ ملک امین اسلم صاحب ہیں صاحب کا منسٹر بھی ہیں میرا خیال ہے ان کے فارم میں سے ہم لوگوں نے کلمیں لگائی تھی ان کی جو ہے وہ اچھی بلائڈ لائن ہے دوسرا گرمالہ میں ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے کلمیں لیا ان کی بلائڈ لائن اچھی ہوتی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں باقی مرضی ہے آپ جہاں سے مرضی لیں میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں سے لیں آگے آپ کی اپنی مرضی اگر آپ فارمی کرنا چاہتے ہیں تو کلموں کا آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے آگے آ جائیں کلمیں ہم نے لے لیں ہم نے کلمیں جو ہے وہ اس میں ریت میں ڈال کے وہاں سے نکال لیں پولی تین شاپر میں ہم نے شفٹ کر لیں اب کیا ہے ہمارے پودے بننے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے شگوفے نکلنے شروع ہو گئے ہیں پتے نکلنے شروع ہو گئے ہیں وہ کلمیں اب کلمیں نہیں رہی ہیں بلکہ پودے بننے شروع ہو گئے ہیں اب آپ نے ان کو شفٹ کرنا ہوتا ہے تو شفٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ مارچ کا مہینہ بہترین مہینہ ہوتا ہے جس میں بہار آتی ہے بہار کے مہینے میں جو بھی پودا لگایا جائے وہ پودا آپ کا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا تو آپ بھی جو ہے وہ بہار میں اس کو شفٹ کریں شفٹ کرنے کے لیے آپ نے زمین کی تیاری کرنی ہے اس میں آپ نے ڈیڑھ فٹ کا جو ہے وہ ایک گھڑا خود نہ ہے ڈیڑھ فٹ سکوئر کر لیں آپ ڈیڑھ فٹ اس کی لمبائی ہونی چاہیے ڈیڑھ فٹ اس کی چڑائی ہونی چاہیے ڈیڑھ فٹ اس کی گہرائی ہونی چاہیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں سے جو آپ نے مٹی نکالی بھی ہے نا وہ اوپر والی جو مٹی ہوتی ہے جو زمین کے اوپر مٹی ہوتی ہے سورج کی کرنے پڑھنے سے مٹی کے اندر غزائی اجزاء جو ہیں وہ بہت اچھے طرح سے جو ہے وہ بنتے ہیں اس لیے اوپر والی مٹی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے تھوڑی سی مٹی وہ لے لیں اس کے علاوہ اس کے اندر ڈی اے پی ڈال لیں ڈی اے پی ڈال لیں کے بعد آپ نے اس کے اندر ہمک ایسڈ جس کو کنڈیشنر بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس کو سائل کنڈیشنر بھی کہتے ہیں یہ آپ جو ہے لے لیں ڈی اے پی ہو گیا اس کے بعد آپ کا ہمک ایسڈ ہو گیا اوپر والی مٹی ہو گئی اس کے بعد جبسم ہو گیا آپ کا اس کے بعد گوبر گوبر کا میں نے آپ کو شاید پتہ نہیں بتایا گوبر ہو گیا یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑا سا چونہ بھی اس میں ڈال لیں تاکہ سیخ وغیرہ جو ہے وہ اس میں حملہ نہ کریں ٹھیک ہے جی اس ایک چھوٹا سا زہر بھی ملتا ہے ان شاپس میں سے جو یہ شاپس بنی ہوتی ہیں زراعت والوں کی شاپس ہوتی ہیں اس سے ایک زہر بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ تھوڑا سا اس کا چھڑکاؤ مٹی میں کر دیجئے گا تو یہ سارا مکسر آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس گڑے کو بھر دینا ہے خوب اچھی طرح سے بھر دینا ہے جب آپ کا وہ پولی تھن کا جو پودہ ہے وہ تقریباً چار پانچ سات پتوں والا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس میں شفٹ کر دینا ہے تو شفٹ کرنے کے بعد میرے دوستو یہ پانی آپ دے دیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب آپ نے یہ پودہ لگا دیا ہے اور اس کی جو ہے وہ پروش شروع ہو گیا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں اب ہماری جو پروسس شروع ہے کہ ہمارے پودے جو ہیں جو لگے ہوئے ہیں یہ پودے لگے ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے پودے کتنے لگانے ہیں یہ بھی ایک الگ جو ہے چپٹر ہے کہ ہم نے یہ ٹوٹل پودے کتنے لگانے ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں اس کے بعد جو ہے ایک اکڑ میں ہم نے پودے کتنے لگانے ہیں پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ فاصلہ کتنا رکھنا چاہیے اگر آپ فاصلہ رکھتے ہیں پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ رکھتے ہیں سات فٹ رکھتے ہیں پہلے دس سکیر فٹ پہ چلا کرتا تھا یعنی دس سکیر فٹ پودے سے پودے کا فاصلہ دس فٹ اور لائن سے لائن کا فاصلہ جو ہے وہ دس فٹ لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا وہ چینج کر دیا ہے کہ پودوں کی مقدار زیادہ لے کے آئے ہیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پودے لگ سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پودے سے پودے کا فاصلہ آپ نے سات فٹ رکھ لینا ہے اور لائن سے لائن کا فاصلہ جو ہے وہ بھی آپ نے تقریباً سات فٹ رکھ لینا ہے اگر آپ دس کے فٹ پہ پودہ لگاتے ہو تو یہ آپ کے تقریباً پانچ سو تیس بتیس پودے لگتے ہیں میرے حساب سے یا پانچ سو بیس کے راؤنڈ اپ اوٹ پودے لگ جائیں گے وہ آپ گن لیں گے آپ کو پتا چاہ جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ سات سکیر فوٹ پر لگاتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے سات سو اور کچھ پودے لگیں گے ٹھیک ہے جی سات سو پینتیس ہے کتن ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ اکرز کی جو مقدارز ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں رکبے کے لحاظ سے مکے کے لحاظ سے ویسے تو اکر جو ہے وہ بیس کنال کا یہ ہوتا ہے ساروں کو پتا ہے لیکن مکے پہ بعض اوقات کم زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے پودے اوپر نیچی ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنے بتایا تھے تھے اس لیے میں فگر منشن اس لیے نہیں کر رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اتنے پودے جو ہے وہ آپ نے اتنے گڑے اس حساب سے بنا کے تو آپ نے شفٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں پھر سے آپ کو بتاتا ہے چلوں گڑا اچھی طرح سے بنائیں ڈیٹ بائی ڈیٹ فوٹ کا بنائیں پودے اس کے اندر مقدار اس کے اندر پوری ڈالیں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کے بعد اس میں جو ہے وہ آپ نے پودہ شفٹ کر دینا ہے تو دوستو ویدن ون یرز ایک سال کے بعد آپ کا پودہ جو ہے وہ پھلنا شروع ہو جائے گا اور بہترین پھل دے گا بہترین دوسرے سال اس سے زیادہ دے گا تیسرے سال اس سے زیادہ جو ہے آپ کو وہ پھل دے گا جب تیسرا سال آتا ہے دوستو تیسرا سال اس کی فل پروڈکشن ہوتی ہے پہلے سال وہ اپنے کچھ تھوڑے بہت ایکسپینس کیلئر کرے گا کیونکہ اس پہ آپ نے نہ صرف پودے لگائے بھی ہوتے ہیں بلکہ آپ نے اس کا ایک سٹریکچر بھی بنانا ہوتا ہے وہ میری ایک ویڈیو موجود ہے سٹریکچر میں میری آنگور فارم والی آپ چیک کا لیجئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا آنگور فارمنگ گجر خان کے نام سے کچھ اس طرح کیا آپ چیکا لیجئے گا تو اس میں یہ سٹریکچر بنانا پڑتا ہے آپ کو سیمٹ کے آپ کو پائے بنانے پڑتے ہیں ہر دس فٹ کے فاصلے پر ایک پایا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے دو تاریں باندنی ہوتی ہیں یہ پودہ نیچے سے جب اوپر آتا ہے تو اس طرح سے اوپر آ کے اس کی ایک ٹی بنتی ہے ایک شاخ اس کی ادھر لے کے جانی ہے آپ نے ایک شاخ ادھر لے کے جانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ان تاروں کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اس کا پودہ جو ہے وہ چلتا ہے جب بروہ میں آتا ہے اس کو آپ نے کٹائی کر کے سائیڈوں سے ادھر سے بھی ادھر سے بھی آپ نے جسٹ ٹی چھوڑنی ہوتی ہے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے میں کسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی چیزیں منشن کر دوں گا ٹھیک ہے جی یہ طریقہ کار ہے اس کو جو ہے وہ لگانے کا اچھا اب کیا ہوا ہم نے پودے شفٹ کر دیئے ہمارے پودے سال ہو گیا ہے اتنا آپ کو پیسے دے دیں گے کہ آپ کے سٹیکچر کے خرچے جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے نیکسٹ آ جائیں دوسرا سال دوسرے سال میں آپ کو کم سے کم کہہ لیں کہ آپ کو لاکھوں میں آمدن دے گا ایک اکڑ جو ہے ٹھیک ہے جی ایک اکڑ آپ کو لاکھوں میں آمدن دے گا اس سے آگے آ جائیں آپ اس سے آگے آپ آ کے دیکھیں کہ تیسرا سال آتا ہے تیسرا سال مائرین کہتے ہیں کہ یہ فل پروڈکشن دیتا ہے فل پروڈکشن سے مراد تیسے پینتیس کے جی فی پلانٹ یعنی تیسے پینتیس کلو فی پودا آپ کو جو ہے وہ پروڈکشن ملنی چاہیے اور لوگ لیتے ہیں میں ایک انٹریویو ہے میرے دوست ہیں انہوں نے لگایا وایا ہے ان کا میں نے انٹریویو کر کے میں نے ادھر کیا تھا اپلوڈ کیا تھا وہ ضرور آپ انٹریویو دیکھیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو بتائیں گے لیکن زیادہ لوگ میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یار کوئی اور انگور نہ لگا لیں اس لئے وہ کہتے ہیں نہیں یار بچائے کچھ نہیں مر گئے یہ ہوا وہ ہوا اس طرح کے چکر ہوتے ہیں لیکن بھائیو کچھ بھی نہیں ہے آمدن ہے انگور بکتا ہے آپ کھاتے ہو اس کا مطلب ہے بکتا ہے ٹھیک ہے بیچنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے آگے آجائیں تیسرا سال فول پروڈکشن کیسے تیس سے پینتیس کے یہاں پہ زمینداروں کو تھوڑا سا غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم حساب لگا لیتے ہیں فرض کرو ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہمارے کم سے کم پودے کر لیتے ہیں ہم دس کے فٹ پر پودے لگا رہے ہیں ایک اکڑ میں پانچ سو بیس پودے کر لیں اگر آپ کے پانچ سو بیس پودے لگتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا جی دوستو تو ہم حساب لگا رہے تھے کہ اگر ہم ایک اکڑ کے اندر ایک اکڑ کے اندر کم سے کم پودے لگاتے ہیں ہم پانچ سو بیس پودے لگا دیتے ہیں کتنے لگا دیتے ہیں پانچ سو بیس یہ کم سے کم مقدار ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم نے سات سکیر فٹ پر بھی پودے رکھے ہوئے ہیں سات سکیر فٹ پر بھی ہم لگاتے ہیں اب دیکھیں آپ ہمارا جو ہے وہ کلکولیشن کا ہاں پہ جاتی ہے دیکھیں کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے جو ہے وہ کلکولیشن کرنا ضروری ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس کلکولیشن نہیں ہے آپ جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتے یہ بات ہے اب ہم آتے ہیں جناب اس کی کلکولیشن کی طرف ایک اکڑ میں اگر ہم دس کے رکھ پہ پودے لگاتے ہیں تو پودوں کی مقدار بنتی ہے جناب ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ سو بیس اگر پانچ سو بیس پودوں کی مقدار بنتی ہے تو تیس سے پینتیس آپ اس کا ویٹ نہ لیں ہم کہتے ہیں کہ جناب کم سے کم ہمارے پودیکشن آئی ہے بیس کلو ہمیں پودیکشن ملی ہے اگر بیس کلو پودیکشن ملتی ہے تو ہمارے پاس جو فگر آتا ہے فی پودہ بیس کلو ضرور پانچ سو بیس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آتی ہے وہ دس ہزار چار سو کلو ہمارے پاس جو ہے وہ پودیکشن آتی ہے ہمارے پاس جو وزن آتا ہے پھل کا جو وزن آتا ہے ہم مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں ہم پھینک کے آتے ہیں ہمیں وہاں پہ ریڈ نہیں ملتا سو رپیہ کلو یار ان دنوں انگور نہیں ہوتا مارکیٹ میں اگر آپ دیکھو بلکل ان دنوں انگور دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن ہمارا انگور چونکہ تیار ہے مارکیٹ میں آئے وا�� اس کا ریٹ اچھا ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں انہیں یار پھینک کے آئیں سو رپیہ کلو جو ہے وہ آمگور جو ہے وہ وہاں پہ پھینک کے آئیں ہیں اب سو رپیہ کلو ہم رکھے جب ایک اکڑ دس لاکھ چالیس ہزار پیہ اگر آپ کو دے رہا ہے تو میرے حساب سے کوئی ایسی فصل نہیں ہے جو آپ کو اتنا مارجن یا اتنا پرافل دے سکتی ہے تو دوستو میں اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتیہ ایک تحفہ لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ خدا رہا اس پہ آؤ انگور کی کاشت کرو ہمارے ملک میں انگور کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو انگور ہے یہ ہماری جو ضرورت ہے ملک کی اس کے حساب سے ہماری جو پروڈیکشن ہے وہ تقریباً پندرہ گناہ بھی نہیں ہے پچاسی گناہ ہماری پروڈیکشن ابھی باقی ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے تو آپ اس طرف آؤ اور اب انگور کے لائف دیکھو اس کی لائف جو ہے وہ کم سے کم آپ چالیس پچاس سال ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ لگا لیا تو آپ تیس سے چالی سال بھول جاؤ کہ ہم نے کوئی اور چیز اس میں لگانی ہے ہم نے اس میں سے کوئی اور اس کو خرچہ کرنا ہے بس ایک مرتبہ خرچہ کیا ہے پودے آپ نے لگا لیے آپ نے سٹریکچر بنا لیا اور جناب ہر سال آپ نے کیا کرنا ہے اس کی گوڑی کرنی ہے اس کو کھار ڈالنی ہے اس کو پانی دینا اور اس کا انگور توڑنا ہے تو دوستو یہ میری آپ لوگوں کے لیے بڑی پیاری سی ویڈیو تھی میں یہ چاہتا تھا آپ لوگوں اپنے بھائیوں کو یہ چیزیں ضرور ڈسکس کروں ضرور بتاؤں آپ یہ ویڈیو غور سے سنیے گا آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ میرا پسینہ بھی نکل رہا ہے کافی زیادہ تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے وہ لائک کریں ساتھ میں چینل سبسکرائب کریں اور جناب اپنے بھائی کو اگلی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں بڑی مہربانی جناب اسلام علیکم خدا حافظ